بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈین آج میں آپ کو ایک کسٹن سمجھاتی ہوں جس میں آپ نے سامپلنگ ویداؤ ریپلیسمنٹ سالف کرنے ہے آپ کو کسٹن کیا گیون ہے یہ فورٹین پوائنٹ ایٹ اگزامپل ہے جس میں آپ کو کسٹن گیون ہے سامپل سائز 3 ہے تو بی رینڈم لی سلیکٹیر ویداؤ ریپلیسمنٹ دو ورڈی یوز ویداؤ ریپلیسمنٹ یہاں آپ نے جو سامپلز بناتے ہونا سٹوڈینٹس کو وہاں بہت زیادہ پرابلم آ رہا ہوتا ہے تو اس طرح جس میں آپ کو ایک اور اگزامپل سالف کروا رہی ہوں اس کے بعد میں آپ کو ویدھ ریپلیسمنٹ کے بھی اگین ایک اگزامپل سالف کروا دوں گی تاکہ آپ کے جو کنفیوزن وہ دور ہو جائیں اب وہ کہتے ہیں یہ آپ کو پاپولیشنز گیون ہے سب سے پہلے تو دیکھیں آپ کو کوسٹنز گیون ہے فرسٹ وہ پوچھ رہے ہیں سب سے پہلے آپ نے سامپلز بنانے ان کا ایک سامپل مین فائن کرنا ہے جو کہ آپ نے ویدھ ریپلیسمنٹ کے لیے ورڈ کرنا ہے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا سیکنڈ وہ کہتے ہیں کلکولیٹ دا مین ان سٹینڈر ڈیوییشن ایکس بار ان ویریفائی دیٹ ہم نے یہ ویریفیکیشن کرنی ہے انہوں نے خود ہمیں گون دے دی ہیں اس میں دور میں کوئی کنفیوزن نہیں ہوئی ہم اب جب سال کریں گے ان دن اگین ویریفیکیشن کریں گے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے سامپل پوئنٹ بنیں گے تو ہمارے پاس کتنے بنیں گے کیونکہ کمبینیشن کا میتھر یوز ہو رہا ہے ہمارے پاس بن لے اب یہ ٹین بنے گے کیسے دیکھو ہم نے ہمارے پاس دیجٹ ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا کیا ہے ہمارے پاس ہے 0, 3, 6, 9 and 12 ہم نے سلیکٹ کرنے ہیں only 3 ہم نے 3 سلیکٹ کیا ہمارے پاس کیا آگیا 0, 3, 6 آگیا اب 6 کو ہم نے سکپ کر دینے آپ کیا آجائے گا 0, 3 and 9 آجائے گا اب 9 کو سکپ کر دینے تو پھر ہمارے پاس کیا آجائے گا 0, 3 and 12 then 12 سکپ ہو گئے یہاں تک سٹوڈنٹس آپ کو کوئی بھی کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے دیکھو اب ہم نے سب کو سکپ کیا but 3 is remaining 3 رہ گیا اب آپ نے 3 کو نکال دینے اب آپ کے پاس کیا سامپل پوئنٹ بنیں گے 0, 6 and 9 ہم نے 0, 6, 9 بنا لیے پھر بنیں گے 0, 6 and 12 ہم نے 0, 6, 12 بنا لیے then 0, 9 and 12 آپ کے بنیں گے جو کہ ہمارے پاس 3 کو سکپ کرنے سے آگے اب next ہم نے کیا کرنے ہے کیونکہ ہم نے 0, 3, 6, 9 and 12 اپنی پاپولیشن لیتی اب ہم نے سٹوڈنٹس کیا کیا ہے کہ 0 and 3 دونوں کو سکپ کر دینے ٹھیک ہے میں تب 0 کو سکپ کر دینے کیونکہ 0 کے ساتھ ہم تمام سامپلز بنا چکے ہیں اب 3 جو ہمارے پاس ہے ہم نے 1st 3 values لے لینے ہیں جن کا ہم نے سامپل بنانے ہیں اب ہمارے پاس کیا آجے گا 3, 6 and 9 3, 6 and 9 آگے then 3, 6 and 12 3, 6 and 12 آگے 3, 9 and 12 3, 9 and 12 آگے اب ہم نے 3 کو بھی سکپ کر دینے جیسے کہ ہم نے 0 کے ساتھ تمام سامپلز بنا لینے اب 3 کے ساتھ بھی بنا لینے اب ٹوٹل ہمارے پاس رہ گئے ہیں 1st 3 کیونکہ سامپل پوائنٹ small and 3 given تھا 6, 9 and 12 آپ کاؤنٹ کرو تو آپ کے پاس یہ ٹوٹل 10 جو نمبرز ہیں وہ آپ کے پاس آگے جو آپ نے سامپل پوائنٹس بنا لیتے ہیں اب وہ کہتے تھے آپ نے سامپل مین فائنڈ کرنا ہے سامپل مین فائنڈ کرنا اور بھی ایزی ہے دیکھیں آپ کے پاس 3 پوائنٹس ہیں آپ نے ان کو ایڈ کرنے ہے divided by کس کے ساتھ کرتے ہیں 3 پھر اس کو ایڈ کرنے divided by 3 ان کو ایڈ کرنے ڈیوائنڈ مین ایسے ہی فائنڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ کیا آجے گا سامپل مین کا کولم آجے گا اب نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں سٹوڈنٹ جہاں تک ہمارے پاس بنگے سامپل پوائنٹس اب ہم نے فائنڈ کرنے مین مین آپ کو پتے کہ جس طرح ہم فائنڈ کرتے تھے مین سمیشن آف ایف ایکس یہ چیزیں کی بہت ہم نے دیکھیں سامپل مین جو فائنڈ کے وہ لگتے ہیں دین فریکونسیز کہ وہ کتنی بار اکر ہوئے ہیں آپ نے چیک کرنے کہ 3 کتنی بار آیا ہے 4 کتنی بار آیا ہے 5 کتنی بار آیا ہے دین ایف ایکس مطلب پروبیلیٹی فائنڈ کر رہے ہیں تو 1 ڈیوائیڈ بائی ٹوٹا نمبر ف ابزرویشن دائیس 10 تو ہم 1 بائی 10 1 بائی 10 2 بائی 10 2 بائی 10 2 بائی 10 1 بائی 10 1 بائی 10 اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ آپ کے پاس ایکس بار گیون ہے اور ایف ایکس بار بھی گیون ہے آپ نے ان دونوں کو ملٹیپلائے کرنا ہے آپ کے پاس مین آرہے گا بٹ ویریئنس آپ کیسے فائنڈ کرتے ہو ویریئنس کے لیے ایس بار سکوئر کے ساتھ ملٹیپلائے کرنا ہوتا ہے فریکونسی کو بٹ آپ کے پاس جو ویریئنس کا فارمولا ہوتا ہے that is 1 یہ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایکس بار کا کہہ ہے سمیشن آف ایکس بار سمیشن آف ایکس بار سکوئر ایف ایکس ان مائنس سمیشن آف ایکس بار ایف ایکس بار کا ہول سکوئر یہ ہمارے پاس آگی ہے ویلیوز سگمہ کی سٹنڈرڈ ڈیوییشن کی مین آپ آرہی اس فارمولے سے فائنڈ کر لیتے ہو یہ آپ کے پاس جو ویلیوز آ رہی ہے that is mean but آپ نے فارمولا لکھ کر اس کو پروپرلی شو کرنا ہے that is answer is equals to 6 اسی طرح آپ نے سگمہ کیلئے فائنڈ کیا تو آپ کے پاس آنسر یہ آگیا اب آپ نے ویریفیکیشن بھی کرنی ہے کیونکہ انہوں نے ہمیں گیون دیا ہوا تھا جو ویلیوز کوئسٹن میں گیون دیا اس کے لئے آپ نے ایک بڑی پاپولیشن کا سمپل مین فائنڈ کرنا اور پاپولیشن کا ویریفیکیشن فائنڈ کرنے اب آپ کو بتا ہے سمپل مین ہم کیسے فائنڈ کرتے ہیں ہمارے پاس جو میو ہوتا ہے ہمارے پاس سمیشن آف ایکس ڈیوائیڈڈ بے ان آپ کے پاس اب جو ایکس گیون تھا ہمارے پاس کیا کیا گیون تھا زیرو تری نائن ان ٹویل جو پاپولیشن گیون تھی اس کو ڈیوائیڈ بے ٹوٹل نمبر اوبزرویشن سے کر دینے جو کہ فائف ہے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں زیرو تری سکس این نائن کو پلس کیا اور اس کو ڈیوائیڈ بے فائف سے کر دیں آپ کے پاس سکس سال سے اب آپ نے کمپیر جو کر رہے تھے کہ ہمارے پاس ویریفیکیشن کرنی دیکھو ویریفیکیشن میں یہ دیکھو اس کا مین ان یہ ہمارے پاس دونوں مینز آر ایکوالز اسی طرح ہم نے سٹینڈڈ ڈیویشن جب فائنڈ کیا اور اس کا انتصال آپ کے پاس کیا آگئے ایٹین آگیا بھٹ آپ نے اس کو سال کرنے سال یہاں سے آپ کے پاس آرہی ویریفیکیشن دیکھو سگم سکوئر کے جگہ ایٹین لگا ہے سمال این آپ کے پاس تری تا کیپیٹل این فائف تا دین فائف تری این جی آپ سال کرو گے تو آپ کے پاس کیا آجے گا آنسر وہ اس کے ایکوال آجے گا جو آپ نے فائنڈ کیا تھا اس میں تھری آیا ہے تو دیکھیں آپ یہاں ہم نے جو ویریس فائنڈ کیا تھا نا ویرینس آف ایکس بار ہمارے پاس آئے تھا وہ بھی تھری کے ایکوال تھا اس میں آپ کے پاس بہت بہت آنسر آرہ ایکوال تو یہ ہم نے سالٹ کیا ہے ویدہ ریپلیسمنٹ کے لیے اسے طرح انچارا ویدہ ریپلیسمنٹ کے لیے بھی آپ کو کوسٹن سالٹ کرواؤں گی آئی ہوب سٹوڑ آپ کو میرا لیکچر پسند آیا ہوگا اگر پھر بھی آپ کو کسی قسم کی کنفیوجن رہ گیا ہے کوئی کسی کوسٹن میں کسی اگزامپل میں تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہو تب تک اللہ حافظ